انتہائی افسوسناک واقع ہے اس بار ہوا ہے بدین میں جہاں نو مولود دو نو مولود بچے ان کی لاشیں کتے نوشتے رہے وزیر صحت نے انتظامے کے خلاف نوٹس تک نہیں لیا آئیے آپ کا رپورٹ دکھاتے ہیں وزیر صحت کے حلقے میں صحت وینٹی لیٹر پر انسانیت دم دوڑ گئی سیول اسپتال بدین کے آہاتے میں دو نو مولود کی لاشیں انتظامیہ نے بچانے کی کوشش کی نہ ہی لاش کو کفن پہنایا دو باسوم پھول دنیا کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کے ظلم کا شکار ہو گئے بچے اور بچی کی لاشیں ایمرجنسی وارڈ کے سامنے کچرے کے ڈھیر پر رات بھر پڑی رہی اسپتال انتظامیہ کچھ بولنے کو تیار نہیں میڈیا پر خبر نشر ہوئی تو لاشیں اندر لے گئے اور ورسہ کی تلاش شروع کر دی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہمارا سید کا امرسٹر ہوتو آرام سے گھوم رہا ہے بڑی گانیوں میں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدین کے عوام سے کیا عشر ہو رہا ہے وزیر صحت پرائیوٹ انتظامیہ کے سامنے اتنے بے بس ہیں کہ نوٹس تک نہیں لیا سلمان مہندرو سما بدین مفتی زبیر صاحب مذہبی سکولر اس وقت پروگرام میں موجود ہیں ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں انتہائی افسوس نہ کہ واقع ہے مفتی زبیر صاحب کون ہے یہ حیوان وہ ڈاکٹر جو مسیحہ بنے پھڑتے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کہ کچھرے کے ڈھیر میں دو ماسوم بچے پڑے ہوئے ہیں یا پھر وہ لوگ جو انہیں پھیک کر گئے ہیں انتہائی بھیانک انتہائی شرمناک اور انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے یاد رکھیں شریعت میں انسانی جسم کی عزت اور تعظیم و اکرام کا سخت حکم دیا گیا ہے یہ مرنے کے بعد اس کے لیے باقاعدہ کفن دفن تجہیز و تکبین کا واضح حکم دیا گیا ہے اس طرح بچوں کی میتوں کو کچھرے میں پھینک دینا یہاں تک کہ نعوذ باللہ کتے ان میتوں کو نوچتے رہیں یہ انتہائی بھیانک اور سنگین ترین شرعی جرم ہے سورة الاسراء آیت نمبر ستر میں اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو یعنی مسلمان کی بات نہیں ہے صرف انسان انسان کو عزت بخشی ہے اور اس کو بر و باہر کے اندر عزت بخشی ہے تمام مخلوقات میں اس کو عزت بخشی ہے تو یہ چیز شرعن ناجائز ہونے کے علاوہ خلاف انسانیت حرکت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پر فرمایا میت کی ہٹی کو توڑنا ایسے ہی جرم ہے جیسے زندہ انسان کی ہٹی کو توڑنا اور تو اور انسانی لاش کا تو شرعن بڑا احترام ہی ہے قبر کی توہین کرنے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سخت وعید بیان کرتے میں فرمایا کہ کوئی انسان آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے اور جسم چل جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ کوئی کسی کی قبر کے اوپر سے گزرے یا قبر پر بیٹھ جائے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام نے انسانی میہ لاش اور اس کی قبر کے کتنے احترام کا حکم دیا اور یہاں لاشوں کو کوڑا کرکٹ کی نظر کیا جا رہا ہے اور کتے نوچرنے کا موقع دیا جا رہا ہے تو پھر مفتی صاحب کیا کہے ہیں ایسے لوگوں کو انسان تو نہیں کہا جا سکتا درندہ صفت انسان ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے بلکل ایسے لوگ کہاں انسان کہلائے جانے کے لائق ہیں جو اپنے پیٹی بن اپنے ہمجنس یعنی انسان ہو کر بھی انسان کی میت کا احترام نہ کرے تو کیا انہیں مرنا نہیں ہے ان کو قبر میں نہیں جانا ہے ان کے اندر اتنا خوف خدا نہیں ہے کہ کل کو یہ ڈیڈ باڈی کے اندر تبدیل ہوں گے زبیر صاحب جس بڑی تعداد میں یہ واقعات پیدر پہ آتے جا رہے ہیں ہر ہفتے ہم اس طرح کے دو تین واقعات تو دیکھتے ہیں کیا آپ کہتے ہیں کیا مشورہ دیتے ہیں حکومت کون سا ایسا اقدام کرے کہ آگے دوبارہ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے شرم آئے لوگوں کو خوف آئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں سماک کو اللہ جزائے خیادے سوشل ایشوز پر آپ بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ایسے جرائم کے مرتقب افراد کو ریاست اور حکومت سزا نہیں دیتی ہے اس لیے یہ واقعات بار بار سامنے آتے ہیں اگر کسی ایک مجرم کو نشانہ عبرت بنا دیا جائے نا تو وہ ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گا ہر انسان اپنے ضمیر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے کہ اس کے بچے کے ساتھ اگر یہ ہو اس کی ماں دہن بیٹی کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو اس کے شیر خار چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ ہو تو کیا وہ یہ برداشت کرے گا کہ اس کے بچوں کی لاشوں کو کتے نوچیں تو سخت ضرورت اس بات کی ہے ایک تو خوف خدا پیدا کروایا جائے دین سے دوری جو ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے اسے ختم کیا جائے ممبر اسکول کالج وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور ایسا بھیانک جرم کا ارتکاب کرنے والے افراد کو حکومتی سطح پر عدالتی سطح پر سخت شریف بلکل مفتی زبیر صاحب آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ان معصوم پھولوں کو پھینکنے والے ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو انہیں پھیک کر یہاں پر چلے جاتے ہیں مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا